ریاستی زلہ کے کیمبل رنگر میں گولی کانڈ کا معاملہ سامنے ہے جس میں اپنے ہی دماد کو جو ہے سسور نے گولی مار دی گئی اور بہہ دماد پوری طریق سے گمبی روپ سے گائل ہو گیا اور پراتفی بچار کے لیے جلہ اسپطال میں لائیا گیا اس کے بعد صحیح علاج کے لیے جی ایم سی ریفر کر دیا گیا یعنی صاحب طور سے کہہ دیں کہ یہ جو معاملہ ہے پورا جلہ ریاستی کے کیمبل رنگر میں ہوا ہے اور بتایا یہ ہی جا رہا ہے کہ کافی دیر سے جو ہے آپسی بیباد چل رہا تھا جس کے چلتے ہوئے جو سسور نے اپنے ہی دماد کو گولی مار دی گئی اور پولیس نے اس پر کیا کہا گیا ہے سنیے اس خبر میں اس مہنچ دی ہے تو وہ پتا چلتا ہے کہ ہزمن وائب کا آپس میں جو ہے کوئی میٹریمونیل ایشیو تھا جس کے چلتے ان کے کافی دیر سے جو ہے وہ لڑائی جگڑا جو ہے آپس میں چل رہا تھا تو اسی تیش میں آکے جو ہے جو لڑکی ہے اس کے فادر نے جو ہے گولیچ لائی ہے اور جو اس لڑکی کا ہزمن ہے جو کی اس کا جمعی ہے اس کو جو ہے انجل کیا ہے یعنی کی سسور نے داماد کو رکھو نہیں ہے جی بالکو سسور نے داماد کو گولی دیکھیں جو ان کی بیٹی ہے اس کو تھوڑی سی انجری ہوئی ہے جو کی زیرے علاج جو ہے ابھی علاج اس کا چلتا ہے دیکھیں ابھی تک جیسے ہمیں پتا چلا تو وہاں موقع پولیس پہنچی پولیس نے جو ایکیوز ہے جس نے فائر کیا ہے اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے وہ ابھی اریسٹڈ ہے جس کو جو انجلد ہوا ہے اس کو یہاں ریاسی ہاؤسپریٹل سے ریفر کیا گیا ہے جمعو کے لیے پردر اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اور جو لٹکی ہے اس کا ٹریٹمنٹ یہیں پہ چلتا ہے سب جس کو بولی بجی ہے وہ سرکشہ بلگی ہے یہ بتایا جو دیکھیں ابھی تک انجریشن میں چل رہی ہے کیا ہے وہ بیڈی جی میمبر ہے اس نے بھی جو بیڈی جی کا ویپن ہے وہ ہی اس نے یوز کیا گیا ہے تو ابھی فردر انجریشن اس میں چل رہی ہے فردر کاروائی اس میں بھی ہو